جی اسلام علیکم والحمدللہ وقفہ و السلامنہ علی عبادہ اللہ زین استعفاء موزو سامی نظرات ماشاءاللہ اللہ نے یہ پیاری سی مجھے بیٹی عطا کی اور ماشاءاللہ یہ تیسری بیٹی ہے میری ماشاءاللہ پہلی کا نام میں نے رکھا ام ایمن حضور کی دائی کے نام سے نسبت جوڑی سیدہ ام ایمن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخری وقت ماں نے ہاتھ پکڑایا مجھے میں واقعہ بیان کرتا ہوتا ہوں نا کہ ام ایمن اینو ماں جیسا پیار دیں اس کے بعد میں نے دوسرا میری بیٹی کا نام مریم رکھا حضرت سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ سلاوات اللہ علیہ ان کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نسبت سے اب اللہ نے مجھے یہ تیسری بیٹی دی اس کا نام میں نے رکھا ام ایمن مصادیہ کی نسبت سے اس کا نام میں نے رکھا ہے حلیمہ ناصر ماشاءاللہ علیہ ماناصر مدنی اور ماشاءاللہ اے اے میری تیستی ہے یہاں قدرتی باد ہے ہم ہماری بھی تین بہنیں آگے یہ میری بھی تین بیٹیاں آگے میری والدہ ہیں وہ بھی تین بہنیں اور میری نانی وہ بھی تین بہنیں یہ لڑی آگے میرے بھائی کی بھی تین بیٹیاں تو یہ اللہ کی اطحاء اللہ کی رحمت ہے یہ میں پیغام دینے کے لیے تین دیوے پوت دیوے عصدی رضا کو جو ہی نہ دیوے انہوں کون پوچھتا یہ پیغام دینے کے لیے میں نے یہ ایک کلپ بنایا ہے کہ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے تمام سسرال والوں کو یہ پیغام ہے کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں پال کے ان کو پڑھاتا ہے ان کو لکھاتا ہے اور سب سے مشکل کام ہے انسان کا بچہ پالنا اور اس کو پال کے پڑھا کے پھر اس کو سکول چھوڑنے جانا پھر لینے آنا پھر لینے جانا اور پھر ان کا جہیز بنانا پھر ان کی برات کی کھانے کا انتظام کرنا ماں باپ کی عمر لگ جاتی ہے اس لیے جتنے میرے چاند میرے مکھن میری ملائی سبی کو میرا پیغام ہے جتنے میرے چاند ہیں میرے مکھن ہیں میری ملائی ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ اللہ کے لیے گھروں میں نرازگیاں ہوتی رہتی ہیں مگر کسی کی بیٹیوں کو اس نیج تک مت لے جائیں کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں نہیں جتے پانڈا ہوئے تو کھڑا گنتا ہے جتے کھڑا ہوئے تو چکڑ اندھا ہے اس باستے میرے چنوں میری منوں ماں باپ کو بھی چاہیے ماں ایک پہلے بیٹی ہوتی ہے پھر وہ بہو بنتی ہے پھر وہ ایک ماں بنتی ہے پھر وہ ایک سس بنتی ہے تو سس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو برداشت کریں جس طرح بیٹیوں کو برداشت مائیں کر جاتی ہیں اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کو بھی برداشت کریں یہ ساری بیٹیاں ماں کی پرییاں ہوتی ہیں باپ کی پرییاں ہوتی ہیں اور انہوں نے ماں باپ کے گھر میں بڑے لاد لیے ہوتے ہیں بڑی محبتوں سے یہ پالی جاتی ہیں بڑے پیار سے سنبھالی جاتی ہیں اس لیے میں سبھی کو پیغام دوں گا کہ آپ اس موقع پہ بیٹی پیدا ہو ہم نے مٹھائیوی تقسیم کی اپنے رشتہ داروں کو بھی دیئے اور ہم نے ماشاءاللہ خوشی سے اس کو روز سوٹ بدلتی اور روز پیارے سے پیارا سوٹ بدلتی بیٹے کے لیے بھی اچھے سوٹ کا انتخاب کیا کریں اور بیٹی کے لیے بھی اچھے سوٹ کا انتخاب کیا کریں بیٹوں کے لیے بھی اچھی تلیم کا انتخاب کریں بیٹیوں کے لیے بھی اچھی تلیم کا انتخاب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیاں پالی اور ان کی رخصتی کی اور میرے طریقے کے مطابق ان کی تربیت کی تو میں ان کو جنت کا ٹیٹ دیتا ہوں اس لیے میں آپ سب کو مخاطب ہوں اپنے چنوں کو اپنے چانے والوں کو کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے حضر مگر حج کل دے منڈے میں ویکھے آئے ہسپیرل جو منڈا پیدا ہوئے تو آپ کی طبیعت کیسی ہے میں نے آپ کی خاطر چھوٹی کر لی اگر بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں بس میری میں نے چھوٹی نہیں ملی میں نے فیکٹری جانا ہے بھئی مجھے پتا ہے آپ لوگ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اگر یہ بیٹی نہ ہو نسل کہاں سے بڑھے گی اگر یہ بیٹی ہوتی ہے تو یہ ماں بنتی ہے بیٹی ہوتی ہے تو بہن بنتی بیٹی ہوتی ہے تو فپو بنتی بیٹی ہوتی ہے تو مامی بنتی ہے بیٹی ہوتی ہے تو خالہ بنتی ہے بیٹی ہوتی ہے تو بیوی بنتی ہے اس سے اللہ نے کائنات کا نظام چلایا اس لیے جتنے میرے چاند میرے مکھن ہیں آپ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کریں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بزا تمنی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو دیکھ لیں حضور نے اپنی بیٹی کو اپنے دل کا ٹکڑا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی انبیاء کو بیٹیاں دی حضرت شویب علیہ السلام کو بیٹیاں بڑا باپ شویب تے پت کوئی ناؤں حیاتی بکریاں چار دیاں یہ اللہ دیاں مرضی ہیں اللہ نے انبیاء بیٹیاں دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو شادیاں تھی سو بیویاں ایک بھی بیٹا نہیں ایک بھی بیٹی نہیں اور ان کے والد سب کی سو بیویاں تھی سب تحجد گزار تھی اور اللہ نے بیٹا سلیمان علیہ السلام دیا وہ باش یا وہ نبی یہ اللہ کی دینے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شاد رکھے عباد رکھے اللہ اس میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے دعا کرتے رہنا بہت شکریہ